بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزید راضی نماراللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل حماد نائنٹی نائن آج کی ویڈیو میں دو کہانیاں آپ سے شیئر کروں گا ایک ذاتی دور پر میری اپنی ہے اور میری بیٹی کی ہے دوسری جو ہے ایک سبق عموز اور بہت پرانی سٹوری ہے تو پہلے آتے ہیں سبق عموز اور پرانی سٹوری کی طرف کسی مجرم کو سنگین جرم کے بدلے میں سزائے موت سنا دی جاتی ہے کافی عرصہ وہ جیل کی سلاکھوں کے اندر رہتا ہے بلاخر وہ دن آن پہنچتا ہے جس دن اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈالا جانا تھا تو اصول و قانون کے مطابق سزائے موت کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو سزائے موت دینے سے پہلے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے میری ماں سے ملوائے جائے یہی بس میری آخری خواہش ہے تو اس کی ماں سے اسے ملوائے جاتا ہے تو جب بڑھیا اس کے سامنے آتی ہے تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ اپنا جو کان ہے وہ میرے موں کے نزدیک لے آئیں تو جیسی اس کی بڑھی ماں اپنا کان اپنے بیٹے کے موں کے نزدیک لے کے آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید کان میں کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کے کان پر کاٹ دیتا ہے جسے پنجابی میں دندی وٹنا کہتے ہیں تو ماں غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا بدتمیز تو وہ کہتا ہے کہ ماں جی اگر یہی تھپڑ آپ نے مجھے جوانی میں مارے ہوتے تو جب میں بری عداد میں پڑھ رہا تھا جب میں شرارتیں کر رہا تھا تو یہی تھپڑ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں مارے اگر پہلے مارے ہوتے تو آج میں فانسی کے پھٹے پہ نہ آتا تو یہ اس کہانی کا جو ہے نا لوبی لباب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اب چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف جو میری اپنی اور میری بیٹی کی ہے تو آج سے کچھ دن پہلے میں بات کر رہا تھا گھر میں نارملی بچوں تو بچوں میں سے نا سب سے بڑا میرا بیٹا ہے تو میں اس سے بات کرتے کرتے اس سے پوچھ رہا تھا کہ سکول کا کیا ہالوائل ہے یا ٹویشن میں کیا چل رہا ہے یا حساب کتب تو جیسے گپ شب لگا رہا تھا تو اچانک مجھ سے میرے بیٹے نے ایک سوال پوچھ لے کہ ابو جی شیشہ کیا ہوتا ہے ایک دم تو میرے پہوں تلے زمین بھی نکل گئی اور میرے چوٹے سے دھوہ نکل گیا کہ اس کو کس نے بتا دیا ہے شیشے کا تو بہت صبر کرتے ہوئے پہلے تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بیٹا اپنے کہاں پہ دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سکول میں ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں دیکھا ہے تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ ہکہ ہوتا ہے یہ تو پرانے لوگ پیتے تھے اور بڑی لوگ جو ہوتے تھے اور کھانس بھی رہے ہو تھے تو ایک نفرت انگیز لہجے میں میں نے اس کو بتایا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابو یہ ایک بچہ پی رہا تھا ہمارے ساتھ ہی پڑھتا ہے سٹوڈنٹ ہے میرا کلاس فیلو ہے اس کے آت میں تھا تو وہ جو ہے نا چارجنگ والا میں پوری بات تو خیر پہلے سمجھ گیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کے سامنے اس نے بھی آئے وہ کہتا ہے کہ جی یہاں میرے سامنے اس نے بھی آئے تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ سب یاد رکھنا پوری کلاس میں اور اس جہان میں سب سے بڑا دشمن تیرے جیئے ہی ہے اور اسے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تیرے سامنے کوئی نسوار رکھتا ہے یا اگر کوئی سگرٹ تیرے سامنے پی پی کیا سے کار کیا سے وہ لمبا مو جو بناتے ہیں تو میں انہوں سے کہا کہ بیٹا جے اس نے آپ کو دکھا کر یہ عمل کیا ہے تا کہ آپ کو بھی اس کی عادت پڑے اور یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے نشے کی اور یہ بربادی کی جو ہے نا شروعات یہ ہی ہوتی ہے سگرٹ سے اور اس کے علاوہ نسوار سے تو اس بندے کے نزدیک آپ نے بالکل نہیں جانا ہے اور دوسری بار اگر آپ سکول کی چھوٹیاں جب آپ کی فٹا فٹا آپ نے جا کے اپنے پرنسیپل اور اپنے ٹیچر کو بتانا ہے اس کی شکایت کرنی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس سے لے کر ابھی گھر میں اپنے والد کا لے کر آ جاتا ہے یا پتہ نہیں کسی دکان سے لے کر آ گیا گھر میں سے پیسے چرا کر یا پتہ نہیں ابھی دکاندار سے بھی مہران ہوں کہ وہ اس کو کیسے دے سکتا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے گھر سے ہی لائے ہو برحال جیسے تیسے کر کے وہ لے کر آ گیا تو آپ نے اس کی کمپلین کرنی ہے اور آئندہ اس سے بچنا ہے یہ تیری زندگی کی بربادی جو ہے نا کر کے رکھ دے گا تو آج کل کی حالات دوستو ایسے ہیں کہ اگر بیٹا اشرارتی ہے اگر ماں ڈانٹتی ہے تو باپ اس کے آگیا جاتا ہے اور باپ ڈانٹا ہے تو ماں آ گیا جاتا ہے اگر یہ دونوں ڈانٹتے ہیں تو پھر دادی داد آ گیا جاتا ہے نانی نانا آ گیا جاتا ہے یا پھر کوئی مامون کا لارلہ ہوتا ہے یا پھر کچھ آچے کا لارلہ ہوتا ہے تو اس طرح کل ملا کے بربادی جو ہوتی ہے وہ بچے کیوریتی ہے تو ان دونوں سٹوریز کا لبی لباب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کال میرا بیٹا بھی میرے کان پر کٹ کے اور دندی بٹ کے مجھے کہہ رہا ہوتا کہ ابو جی کاش آپ نے اس وقت مجھے سمجھ لگا دیا ہوتا مجھے رائے راست پر لگا دیا ہوتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا تو آپ بھی کوشش کیا کریں گھر میں اگر آپ کو چھوٹی موٹی اگر اس طرح کے کچھ آدات ہیں تو آپ اپنے بچوں کے سامنے وہ آدات زیادہ سائیڈ پر رکھا کریں تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر محفوظ رہے یہ سٹوریز آپ کو پھساند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیے گا اپنی فیملی کا اللہ نکمان موسیقی